بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزیہ اور تفسرے کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور بڑی دھماکہ خیز قسم کی خبریں آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے عمران خان کی سزا موتل اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا خصوصی اختیار کا استعمال معاملہ کیا ہے اہم ترین اور ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہے ہیں کیا انتخابات سے پہلے عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کو باہر نکالیں گے اس پر بھی اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جنرل ریٹائر فیض حمید جو کہ سابق دی جی آئی ایس آئی ہیں ان کی جانب سے بڑی گیم اور چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ کیا گھبرا گئے ہیں اہم ترین تفصیلات اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کپتان کی جانب سے اٹھائیس جنوری کو بازی پلٹنے کا اعلان کیا گیا ہے اڈیالا جیل سے اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور خبر یہ ہے کہ کچھ گرما گرمی ہوئی ہے عمران خان کی اور جو جیل افسران ہیں ان کے درمیان اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو ٹانگ جس پر انہیں گولیاں لگی تھی اس میں سردی کی وجہ سے وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چل رہے تھے یا اس میں انہیں جو ہے وہ کافی زیادہ درد ہے برحل جو کچھ گرما گرمی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر معاملہ کیا ہے یہ گرما گرمی کیوں ہوئی اور اب جا کر حالانکہ عمران خان صاحب کو تقریباً کوئی چھ مہینے تو ہونے والے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں لیکن اب یہ جو اطلاعات ہیں یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ جیل سے کیوں سامنے آ رہی ہیں اور خاص طور پر جو جیل عملہ ہے وہ کیوں عمران خان سے اس طرح سے بتمیزی کر رہا ہے تو معاملہ یوں ہے ناظرین کچھ کہ جب سے عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہوئے اور عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تب سے لے کر اب تک کوئی بھی مقدمہ عمران خان کے اگنسٹ ایسا یہ نہیں بنا پائے جس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ اپنا کوئی بیانیاں بنا سکیں یا عمران خان صاحب کو سزا دے سکیں یا عمران خان کو سزا سنا سکیں تو اس وجہ سے فرسٹریشن کا عالم یہ ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ اب کر دی جائیں اور میری ریزرویشن یہی ہے کہ اب اس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو رویہ ہے وہ رواہ رکھا جا رہا ہے دوسری طرف عمران خان صاحب کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی اہم جو درخواست ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اور یہ درخواست عمران خان صاحب نے دو مقدموں میں زمانت بادست گرفتاری کی دائر کی ہے ان دو مقدموں میں ایک تو عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس ہے اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں زمانت کی درخواست عمران خان صاحب نے دائر کی ہے سائفر کیس میں عمران خان صاحب آل لیڈی زمانت پر ہیں ان دونوں مقدمات میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں تو ان دونوں میں عمران خان صاحب کی اگر زمانت کی درخواست منظور ہوتی ہے سپریم کورٹ سے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے بعد ایک سٹپ پھر سپریم کورٹ کا بھی عمران خان صاحب کے پاس ہوگا تو برحال اس کے بعد پھر کوئی جواز نہیں بچے گا کہ عمران خان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے لیکن طاقتوروں کی جانب سے اگر مزید گرفتار رکھنا مقصود ہوا تو ان کو گرفتار رکھا جا سکتا ہے برحل عمران خان صاحب کی جانب سے ان دو مقدموں میں اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور اس میں اعتصاب بے اور یعنی کہ نیب، ڈی جی نیب، تفتیشی افسر کو فریق بناتے وہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کیس کا ٹرائل مکمل ہونے تک عمران خان ہونے تک اور حتمی فیصلہ آنے تک عمران خان صاحب کی جو زمانت ہے وہ منظور کی جائے تو یہ اہم پیشرفت سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے جو درخواست ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں دوسری طرف ناظرین جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی برترفی کیس میں اپنا جو جواب ہے وہ جمع کروا دیا ہے میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی برترفی کیس میں دو لوگوں کو انہوں نے فریق بنایا تھا ایک تو آرمی چیف اور دوسرے نمبر پر سوری صاحبی کا آرمی چیف جنرل باجوا اور صاحبی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض حمید ان دونوں کو انہوں نے کہا تھا جی کہ نوٹسز ہوں لیکن جیف جسٹس قادر فیض عیسیٰ کی جانب سے وہاں پر کہا گیا جی کہ آرمی چیف صاحبی جو ہیں جنرل باجوا وہ چونکہ ڈیریکٹ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو کیسے وہ نوٹسز جاری کر دیں جنرل ریٹائر فیض حمید جو ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیتے ہیں تو برحل نوٹسز جاری کیے گئے اور جواب مانگا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید نے جو بڑا جواب ہے وہ اس کیس میں جمع کروا دیا ہے اور اس جواب میں انہوں نے تمام تر الزامات جو کہ لگائے گئے تھے جسٹس شوکر عزیز صدیقی نے اپنے برطرفی کیس میں ان تمام تر الزامات کو برطرف کر دیا سوری مسترد کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام ہم مسترد کرتا ہوں شوکر عزیز صدیقی نے اپنی تقریر اور جوڈیشل کونسل کے سامنے کسی مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا شوکر صدیقی خود مان چکے کہ مبینہ ملاقات میں کی گئی درخواست رد کی گئی تھی شوکر صدیقی نے کبھی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ان سے نواز شریف کی اپیلوں پر بات ہوئی کبھی یہ نہیں کہا ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی شوکر صدیقی کے تمام الزامات بے منیاد اور من گھرٹ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ الزامات بعد میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں یہ جو جواب ہے وہ جنرل ریٹائر فیض حمید کی جانب سے اس کیس کے اندر جمع کروا دیا کیا ہے اور بڑا ہیوج ٹرن ہے اس کیس کے اندر کیونکہ کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا اور یہ سارے الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے تھے لیکن جنرل ریٹائر فیض حمید کی جانب سے ان تمام تر الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنا جو جواب ہے وہ جمع کروا دیا ہے دوسری طرف ناظرین اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جو گھوراہٹ کے بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور کیسے چھائے ہوئے ہیں کیونکہ میڈیا کے اوپر جو غیر ضروری پابندیاں ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں ریجسٹرار کی جانب سے ایک اہم جو نوٹفکیشن ہے وہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور اس نوٹفکیشن کے اندر ریجسٹرار کی جانب سے کیا کہا گیا جی کہ میڈیا کے جو نمائندے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے اندر فوٹیجز بناتے تھے یا انٹرویوز وغیرہ لیا کرتے تھے یا جب کوئی بھی جس طرح سے آپ کہیں کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں آتے ہیں بلاول بھٹو سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو اندر جب آتے ہیں تو ان کی فوٹیجز بنانی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے میڈیا کے اوپر وہی فوٹیجز چلا کرتی ہیں تو ان فوٹیجز کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ فوٹیجز نہیں بنائی جا سکتی پھر اسی طریقے سے کچھ ایسے یوٹیوبرز یا صحافی یوٹیوبرز جس طرح سے میں جنرلسٹ ہوں ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوں اور یوٹیوب پلیٹفارم کے ذریعے بھی انفارمیشن آپ تک میں پہنچاتا ہوں تو ہم تمام لوگوں کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر یوٹیوب ویڈیو بنانے کے اوپر بھی جو پابندی ہے وہ آیت کرتی گئی ہے آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ میں مل خیر ویسے کامی بناتا تھا اندر سے میں تو سپریم کورٹ کی بیلڈنگ کے باہر آپ جو لوگ مجھے ریگولر دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کو معلوم بھی ہوگا کہ اکثر میرے بیگراؤنڈ کے اوپر سپریم کورٹ کی بیلڈنگ آیا کرتی ہے بیلڈنگ کے بادل ہے خاص طور پر جب سے بلے کا نشان واپس لیا چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ کی جانب سے اور وہ انہوں نے فیصلہ سنایا اور اس کے بعد جو ان کے اوپر تنقید ہوئی ہے وہ تنقید شاید برداشت نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں پھر ایک فیرس بھی سامنے آئی اور اس کے حوالے سے کہا گیا جی کہ بعد میں اس فیرس کو مسترد کر دیا گیا لیکن اس فیرس کے اندر بھی صرف ان لوگوں کے نام ڈالے گئے اور یہ کہا گیا جی کہ یہ وہ تمام تر نام ہیں جو کہ سپریم کورٹ کی کوریج کر سکتے ہیں اور باقی جو جن کے نام فیرس میں نہیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر جو کوریج ہے وہ نہیں کر سکتے یعنی کہ کورٹ روم کے اندر اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے یہ ایک اوپن کورٹ سماعت ہوتی ہے اور اس میں کسی کا نام دینا کہ اس ادارے سے یہ بندہ ہے اور یہ صرف کور کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا بندہ نہیں کور کر سکتا ایسا نہیں کیا جا سکتا تو سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے نام دے دی اور جو بیٹ رپورٹرز ہیں یا ہم لوگ جو بیٹ کور کرتے ہیں ہمیں اجازت ہو جائے گی تو سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں اجازت ہے یا نہیں یا ہمارا اس فیرس کے اندر جو نام ہے وہ ہے یا نہیں معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اوپن کورٹ ہے اور سب کو اس میں کور کرنے کی جو اجازت ہے وہ ہونی چاہیے تو برحل یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کچھ جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور اس طرح کی جو نوٹفکیشنز ہیں وہ سپریم کورٹ کی جانب سے آ رہے ہیں اور اس کو کچھ لوگ کمپیئر بھی کر رہے ہیں چیف جسٹم اور عطاب بندیال کے دور سے بھی کہ ان کے دور میں بھی اس طریقے سے ہوا ہے تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس قادفہ عیسیٰ کے اس اقدام کو تو اگر سابق چیف جسٹس کے دور میں یہ اقدام ہوا ہے تو اگر وہ اقدام درست نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر چیف جسٹس قادفہ عیسیٰ کے دور میں یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ ماضی کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہیں کہ ان دور میں بھی ہوا تھا تو آج بھی ہو رہا ہے تو یہ درست ہے اگر اس دور میں ہوا ہے تو وہ بھی غلط تھا آج ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے اور قادفہ عیسیٰ صاحب تو خود جس طرح سے ان کے لیٹر سامنے آتے تھے صحافیوں کے گھروں میں وہ جاتے تھے اور اس وقت وہ انقلابی تھے اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ان کا بڑا ایک پرسپشن بنی ہوئی تھی تو ان کی جانب سے یہ اقدامات سامنے آنا زیر سی بات ہے جو سوالات ہیں وہ تو اٹھیں گے ہی دوسری طرف ناظرین فیصل واغڈا کی جانب سے بڑا ایک انکشاف سامنے آیا ہے فیصل واغڈا کے یہ کہنا ہے کہ مسلم لگ نون جو ہے وہ ان انتخابات میں اسی سے بھی کم نشستیں حاصل کرے گی ایک طرف نون لگ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سادہ اکثریت لے گی پہلے تو خواب انچے تھے لیکن اس کے بعد وہ سادہ اکثریت کے اوپر آئی لیکن فیصل واغڈا کو میں اس وجہ سے کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کے جو لنکس ہیں ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ جگہ پر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ادھر کی جو گفتگو ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہی آ کر آپ اپنی جو انفارمیشن ہیں وہ شیئر کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے جی کہ اسی سے بھی کم نشستیں ان کی ہوں گی پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے نکال تو دیا ہے لیکن آزاد امیدوار جو ہیں ان کا رخ دیکھ کر چلیں پی ڈی ایم ٹو حکومت بنے گی بتا سکتا ہوں کہ کس جماعت کی کتنی نشستیں ہوں گی اور نون لیگ کی جانب سے نون لیگ کو ایک بڑا جھٹکا انہوں نے دیا ہے کہ اسی سے بھی کم نشستیں آپ کی ہوں گی یعنی کہ اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ صادق صدق کے ساتھ حکومت بنائے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکل فس کر حکومت بنے گی آزاد امیدوار اگر اس میں ہوں گے یا پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی یا پی ڈی ایم ٹو جو حکومت ہے وہ بنائی جائے گی اور عمران خان صاحب اس حوالے سے آلیڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ تب حکومت میں آئیں گے تب وسریعظم بنیں گے کہ جب ان کے اپنے ممران اتنے پورے ہوں گے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے ادروائز انہوں نے اپوزیشن ہی کرنی ہے تو عمران خان صاحب کو ذرسی بات ہے ان تمام تر پلانز اور ان چیزوں کا علم ہے اور پھر جس طریقے سے جو الیکشنز ہیں وہ کنڈک کیے جا رہے ہیں پی ٹی ای کو باہر کر دیا گیا ہے تو اس سیچویشن میں عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کریں گے لیکن دوسری طرف جو حکومت بنائی جا رہی ہے وہ حکومت ایسا نہیں ہوگی کہ اکیلے مسلم لگ نون جو ہے ان کے پاس سارے اختیارات ہوں گے بلکہ اصل جو اختیارات ہوں گے وہ طاقتوروں کے پاس ہی ہوں گے اور ایک دو بندے ادھر ادھر کرنے سے جو ہے وہ دوریاں کسی جائیں گی تو اس طرح کی جو حکومت ہے اس طرف جو اشارے ہیں وہ فیصل واوڈا کی جانب سے دیے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہاں تک بتا دیا جی کہ اسی سے کم نشستیں مسلم لگ نون حاصل کرے گی خیر اس وقت جو گراؤنڈ سیچویشن ہے نون لگ جو ہے وہ پچاس نشستیں بھی حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے بہرحال اگر کھینچہ تانی کر کے دھاندی کر کے مزید کچھ دلوائی گئی تو اس صورت میں بھی اسی سے کم جو نشستیں ہیں وہ نون لگ کی ہوں گی عمران خان صاحب نے بڑا اعلان کر دیا ہے اور بڑا اعلان عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے کہ 28 جنوری کو بازی پلٹے گی اور 28 جنوری کو عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے یعنی کہ 28 جنوری جو ہے وہ اتوار کا دن بنتا ہے اور عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے کہ اتوار والے دن سب نے باہر نکلنا ہے اپنے کرکنوں کو عمران خان صاحب کی جانب سے جو کال ہے وہ دے دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جعوید حاشمی انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی رہائی تک تحریک چلانے کا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے تو جو سیاسی منظر نامہ ہے جو جو الیکشنز قریب آتے چاہ رہے ہیں وہ لٹنا شروع ہو چکا ہے اور جو پریشانیاں تھیں طاقتوروں کی وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں جعوید حاشمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو عمران خان کا رہائی کا مطالبہ کرنا چاہیے یہ الیکشن بلکل فری اینڈ فیر نہیں ہے جب تک اس میں عمران خان کھل کر الیکشن نہیں لڑتے یہ جعوید حاشمی باغی کا یہ کہنا ہے اور نہ صرف انہوں نے عمران خان کے حق میں تحریک چلانے کا اعلان کیا بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ انہیں ایک سو انچاس کے الیکشن سے دست بردار بھی ہو رہا ہوں اور عمران خان کا جو وہاں پر نمائندہ ہوگا اس کے حق میں دست بردار ہو رہے ہیں جعوید حاشمی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا جعوید حاشمی نے جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے اور بڑا یہ اعلان ہے جو کہ جعوید حاشمی صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے کھل کر یہ سامنے آگئے ہیں اور عمران خان کے حق میں تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے دوسری طرف ناظرین نے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق بھی کچھ اہم ترین تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور اس وقت خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی صدر مملکت پاکستان جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ موتل کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس وقت جو ہیپننگز ہو رہی ہیں جو ساری چیزیں چل رہی ہیں خاص طور پر عمران خان صاحب نے جو ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے زمانت کے لیے اور پھر کچھ روز قبل چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق جو ہیں ان کی جو عدت میں نکاح کیس میں جو ابزرویشنز سامنے آئی تھی جو ریمارکس ان کے سامنے آئے تھے اور ان ریمارکس کے بعد جس طریقے سے یہ نکاح والا جو کیس تھا یہ سارے کا سارا انہوں نے اڑا کر رکھ دیا تھا تو کچھ جو ایک وائبز ہیں وہ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ کچھ تبدیلی ضرور ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ زمانت کے لیے رجوع کرنا اور ڈاکٹر عریف علوی کا یہ خصوصی اختیارات کا استعمال کرنے کے حوالے سے خبریں گردش کرنا تو معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف بھی جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے جیل سے باہر ہوں گے اس طرف جو معاملات ہیں وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں برحال یہ کچھ آج کی ہمترین تفصیلات تھیں رائے کا اظہار کیجئے گا آج کی بلوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ